کیا ہم دین پر تربیت کرتے ہیں بچوں کی جو ہم یہ تبقہ رکھے کہ شادیاں کرتے وقت بچے دینی احکامات کو مدنظر رکھیں گے والدین کے احترام بھی تو دین ہی سکھاتا ہے اور کوئی تعلیم دنیا کی نہیں سکھاتی تو والدین کی رضا مندی کو وہی بچہ یا بچی مدنظر رکھے گا یا رکھے گی جس میں دین کا فہم ہوگا کیونکہ وہی جانتا ہے کہ والدین کی رضا مندی کی اہمیت کیا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ شیطان کے بندن میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں کیونکہ نوی کلاس سے وہ بچے محبت 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 سنتے آ رہے ہوتے ہیں گھروں میں بھی فلموں کے اندر نا دن رات کارٹونز کے اندر بھی یہی ہے فلمز کے اندر بھی یہی ہے اچھا بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں ہمائیں بڑی خوشی سے کہتی ہے جی ہمارا بچہ تو بک ریڈر ہے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں رضیہ بٹھ کے نوول میں ایک محبت تو افسانے اشفاق صاحب کون کتنا اچھا رائٹر ہے اس کی اردو زبان کتنی اچھی ہے یہ مجھے بحث نہیں ہے اس سے کتنا اچھا کتنا افیکٹیو لکھتا تھا اگر وہ زیادہ افیکٹیو لکھنے والا ہے رائٹر تو پھر تو زیادہ خطرناک بات ہے کہ کوئی ایک خاص نظریہ ہے نا ہر طرف سے بچے کے اوپر وہ نظریہ اثر انداز ہو رہا ہے تعلیم میں عشق و محبت عشق و محبت کے اشاریری پڑھنا ان کو سمجھنا بھی ہے ان کی تشریبی کرنی ہے چاہے انگلیش اور چاہے اردو پھر اس کے علاوہ جو وہ کہانیاں پڑھتے ہیں ان کا قصہ بھی یہی ہے پھر وہ جو کارٹونز دیکھتے ہیں فلمز دیکھتے ہیں ان کا مرکز و محور بھی یہی ہے تو پھر قدرتی بات ہے وہ بھی کہیں گے کہ یہ عظیم کب ہم بھی کر لیں تو پھر کوٹ میریج ظاہری بات ہے ہر جگہ نہیں ہوتی لیکن بچے ملوث ضرور ہوتے ہیں اور آج تقریبا ہر گھر میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو اس مسئلے کی اسباب کو روک نہ ہوگا اسی لئے اللہ نے یہ نہیں کہا زنا کرو مت اللہ نے کہا والا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو ایسے تمام اشعار ایسی تمام چیزیں جو ہیں اسلام میں منع ہیں جو لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دھکے لیں اسی لئے سورہ نور میں اللہ نے لانت فرمائی ان لوگوں پر جو مسلمانوں میں فہاشی پھیلانا چاہیں تو فہاشی پھیلانے کے یہ سارے ہی ذرائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشقیہ شائری کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر ناف تک پیپ پڑ جائے سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ جو ہے حادیث شامل ہے نمبر مجھے نہیں ابھی یاد اس وقت لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھنٹی کا حادیث میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائری سے منع نہیں کیا آپ نے کہا عشقیہ شائری کرنے سے بہتر ہے کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ شائری جو ہے ایک پورا اثر چیز ہے شیر جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے غور فکر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے متاثر بھی شیر زیادہ کرتا ہے اور اس پر توجہ بھی زیادہ دینی پڑتی ہے سادہ کلام کے نسبت تو جب بچے ایسی چیزیں پڑتے ہیں تو پھر ان کی خرابی تو یقینی ہے تو پھر ان کی خرابی تو بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے موسیقی